نمسکار خبر در بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت خبروں کی کرنگی شروعات سب سے پہلے رائیپور سے بڑی خبر بتا دیں ٹنٹ ہاؤس کے گودام میں بھیشن آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے راج تھانی رائیپور سے خبر بتا رہے ہیں اور آگ جو لگی ہے اس کی وجہ سے علاقے میں افراد اپری مجھ گئی دمکل کو خبر کی گئی ہے اور دمکل کی گاڑی موقع پر پہنچ چکی ہے آگ بجھانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے رائیپور کے تیلی باندھا تھانا علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر یہ آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور آگ کو بجھانے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے لیکن ٹنٹ ہاؤس کا چونکہ یہ گودام ہے تو آگ بھی کافی بھیشن ہیں افراد افری علاقے میں مچ گئی ہے اس کی وجہ سے اور آگ بجھانے کی کوشش میں دمکل کی ٹیم جھٹی ہوئی ہے دمکل کی ٹیم موقع پر ہی موجود ہے آگ بجھانے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے لیکن تصویر جو آئی ہے اس کو دیکھ کر آپ اندھا سا لگا پائیں گے کہ کتنی بھیشن یہ آگ ہے رائیپور کے تیلی باندھا تھانا کشیتر میں آگ لگنے کی یہ گھٹنا سامنے آئی حالانکہ کیسے آگ یہ لگی ابھی تک اس بارے میں کچھ صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن پھل حال آگ کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے یوگل ہمارے سامنے تھا ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں اس آگ کو بجھانے کو لے کر کیا پریاس کیے جا رہے ہیں کیسے یہ آگ لگی یوگل کیا جانکاری نوین ٹینٹ ہاؤس کے گودام ہے وہاں پر آگ جینی کی گھٹنا اچانک سے ہوئی ہے اور بھیسڑ آگ لگی ہے اور چونکہ یہ رہائیسی علاقہ ہے اس لیے وہاں پر اپرات افری کا ماحول ہے دمکل کی جو گاڑی ہے اسے بھیجا گیا ہے ایک گاڑ یہ بھی موقع کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور یہ ابھی جانکاری ملی ہے کہ جو ٹینٹ ہاؤس کے گودام ہے اس پر آگ لگی ہے چونکہ تیول کرسی تمام جو جولن سلک جو پلاسٹی کے چیئر کرسی ہیں وہ سب رکھے ہوئے تھے پردہ کا پڑا تمام جو جولن سلک پدار تھے وہ رکھے ہوئے تھے تو اس لیے اچانک سے آگ دھتکی ہے اور آگ کی لپتے باہر کی آ رہی ہے اور جائز طور پر کہا جا سکتا ہے کی چونکہ رہائیسی علاقہ ہے یہ دہست کا ماحول رہتا ہے تاکہ آگ جانی کی جو گھٹنا ہے وہ آگے اور نہ پھیلے تو اسے کولنگ کرنے کا کام ہے ابھی کیا جا رہا ہے رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دہست ہے لیکن ابھی آگ نہیں پھیلی ہے گودان ہے گودان پر آگ لگی ہے پھلال دمکل کے ٹیم موقع پر ہے اور آگ پر قابو کانے کا پریاش کیا جا رہا ہے اس خبر پر جانکاری کے لیے شکریہ لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اگلی خبر پر بھی ہم آپ سے جانکاری لینے والے ہیں کیونکہ اگلی خبر جو ہے وہ بلاسپور سے ہے بڑی خبر رتنپور میں پیڑتا کو دھمکانے کا جو معاملہ ہے کافی دنوں سے چل رہا ہے اس معاملے میں اب آروپی آفتاب کے پتا کے خلاف بھی معاملہ درج کر لیا گیا ہے پتا کا نام فیض ہے آفتاب کے پتا کا نام اور فیض کے خلاف کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے کال ریکارڈ کی جانچ کی گئی جس کے بعد یہ پوری ایف آئی آر ہوئی ہے پیڑتا کی ماں کو بھی دھمکانے کا آروپ فیض پر لگایا آفتاب کے پتا پر لگایا اور دھارہ پانچ سو چھے بھی اور دو سو چار کے تحت ہے رتنپور تھانے میں یہ پوری ایف آئی آر جو ہے یہ درج کی گئی ہے یوگل ہمارے سمدھا تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر یوگل کافی دنوں سے لمبا یہ معاملہ چل رہا ہے اور ماں کو بھی پوکسو معاملے میں اندر کر دیا گیا تھا حالانکہ زمانت مل گئی لیکن معاملہ بہت گہرا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے نکل کر آ رہی ہیں دیکھیں بونیت انیس تاری کا یہ معاملہ ہے انیس تاری کو پہلی بار معاملہ پرکاس میں جیسے ہی آیا پیڑیتا ہے اس کی ماں پر پوکسو ایک کے تحت جو معاملہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا تھا پہلے ہی پراثم دشتہ رہا تھا کہ یہ بدلے کی کاروائی ہے اور بلاسپور ایس پی نے جانچ کیا دے دیئے کمیٹی کے جانچ ریپورٹ آئی اس کے بعد پیڑیتا کی ماں کو جمانت بھی مل گئی ہے اور جانچ میں ایک بات تحت اور نئے سامنے آئے ہیں کہ پیڑیتا کی ماں کو دھمکایا جا رہا تھا پھون ریکارڈنگ بھی پیڑیت پکش نے ابھی اپلبد کر آیا ہے اور جانچ ٹیم جو گٹھت کی گئی تھی ایڈیسنل ایس پی کے نیتریٹ میں انہیں بھی یہ جو ثبوت ہے پرمان ہے وہ دیا گیا ہے اور اس ادھار پر پہلے تو جو ٹی آئی ہے اسے نیلمبت کیا گیا اس کے بعد اب جو اپتاپ کے پیتا ہے فیج اس پر بھی ایف آئی آردر کیا گیا ہے اور سیدھا سیدھا پیڑیت پریوار کو دھمکانے کا یہ معاملہ ہے اور بھی پولیسی زیادہ میں جانچ کر رہی ہے اور اس معاملے کو لے کر کے الگ الگ طریقوں سے وہاں پر رتنپور میں دھرنا پردرسن ہے ستت جاری تھا ابھی جب سے جمانت ملی ہے پھلال معاملہ بھی سانت ہے لیکن پولیس کی چوکسی وہاں پر ہے نجر وہاں پر ہے اور جس طرح سے معاملہ کافی تل پکڑا تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے اب پردر پرد جو ساجی سے ہے اس کی جو پول ہے وہ کھل رہی ہے اور جو پیڑیتا کو دھرانے دھمکانے کے معاملے میں پولیس نے بقاعدہ ایف آئی آر درج کیا ہے اور آگے ابھی بھی معاملے کو بھی بیچنا ملیا ہے جی پھلال بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے رائے گر سے بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر معصوم سے چھیڑ کھانی کرنے والا اروپی آخرکار گرفتار کر لیا گیا ستاون سال اس کی عمر ہے اس کو گرفتار کیا کہا ہے چھے سال کی بچی سے اس نے چھگڑ کھانی کی واردات انجام دی تھی چکر دھر نگر پولیس نے ایف آروپی کو گرفتار کر لیا ہے چھگڑ کھانی کے معاملے میں یہ پہلے بھی پٹ چکا ہے اور ایک بار ستاون سال کی عمر ہے چھے سال کی بچی کے ساتھ غلط حرکت یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لگاتار اس کو کھوجا جا رہا تھا آخرکار پولیس نے پکڑ دیا ہے اور پہلے بھی چھگڑ کھانی کے معاملے میں اس کو پیٹا جا چکا ہے لیکن باز نہیں آ رہا چھگڑ دھر نگر میں ایک سکایت پرابت ہوئی تھی ہمارے آفیس میں ہی سکایت آئی تھی پہلے ہم نے اس کو جانچ کرنے کے لیے کہا تھا اور جانچ کرنے کو پرانت اس میں گھٹنا کو سہی ہونا پایا اور اس میں تتکالا پرات پنجیویت کیا گیا تھا اور آروپی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کرتا اس کو مانین نیالے میں پیس کیا گیا ہے آروپپورو میں بھی اس پرار کی گھٹنا کر چکا ہے ایک بار اپنے کالونی میں ہی تو اس میں ان کی ریپورٹ دچ نہیں کر آئے تھے کالونیوں نے اس کی پیٹائی کر دیئے تھے تو وہ آدھتا نہیں بدماز ہے پہلے بھی اسی ہی گھٹناوں کو یہ انجام دے چکا ہے اور لوگوں نے آدھتا یہ وقتی ہے اور لوگوں نے اس کو تب پیٹ کر سبق سکھایا تھا لیکن اس کے باوجود سبق سیکھنے کو یہ تیار نہیں ہوا اور پھر سے ایک بچی کے ساتھ اس نے گھنونی حرقت کو انجام دیا چکڑ کھانی کی اس کے بعد پولس نے معاملہ درج کرتے ہوئے جب جانچ کی تو پایا کہ یہ آدھتا نہیں ہے عمر ہے ستاون سال اگر ایک لیاست سے دیکھا جائے تو یہ بچی کا دادا ہوتا ہے عمر کے حساب سے گوالیار میں جم کر بوال مچا ہے کار سے بائک ٹکرانے کے بعد بوال ہو گیا کار اور بائک آپس میں درسل ٹکرائی اور کار سوار یوکو نے بائک سوار کو بیچ سوڑک پر پیٹ دیا بائک سوار کے پیچھے بیٹھے ساتھی کو بھی پیٹا ہے کار سوار یوکو نے جم کر پیٹائی کی ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں گاندھی روڑ کے آکاش وانی تیراہے کی گھٹنا ہے شراب کے نشے میں کار سوار تھے راگیروں نے ویڈیو بنایا اور پھر اسے وائرل کیا کیا اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ویٹنری ڈاکٹر چھ سال کے بعد برخواست کیا گیا راج سرکار نے دونوں ڈاکٹرز کو برخواست کر دیا دو پشو چکت سال آدھکاریوں کو سیوا سے برخواست کر دیا گیا ای او ڈبلیو نے برشتہ چار کا معاملہ ان پر درج کیا تھا نام آپ کو دونوں ڈاکٹرز کے ویٹنری ڈاکٹرز کے بتا دیتے ہیں ویٹنری یعنی جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر بی ایس درو بہلا نام اور دوسرا نام ڈاکٹر پی ایل سر ان دونوں کو سیوا سے الگ کر دیا گیا یعنی ان کو برخواست کر دیا گیا ہے ڈاکٹر بی ایس درو کو گرفتار کر دیا گیا کر دیا گیا جبکہ پی ایل سرل پرار ہو گئے تھے ورطمان میں ڈاکٹر بی ایس درو اوپس سنچالک گریہ بند اور ڈاکٹر پی ایل سرل کانکیر میں پتستے ہیں رائپور سے بڑی خبر رائپور پولیس کو سفلتا ملی ہے نائجیرین گروہ کے آروپی پر شکن جا کر سکے آئے دلی سے ایک آروپی کو گرفتار کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تھگی کے بھارداد کو اس نے انجام دیا تھا مائلاؤں کو جہاں سے ملے کر تھگی کا کاروبار یہ کرتے تھے گفت بھیجنے کے نام پر پچاس ہزار روپے کی تھگی بھی کی تھی سیویل لائن تھاناک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے پولیس تک یہ معاملہ پہنچا پولیس نے چانبین کی اور ایک آروپی کو گرفتار کر اس کے ساتھ جو ٹھگی کی گھٹنا ہوئی اس کا احساس ہونے کے بعد انہوں نے آ کر تھانا سیویل لائن میں ریپورٹ درج کر آیا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے ایف ایر کرنے کے بعد دلی میں ایک ٹیم روانہ کیا تھا ابھی تک جتنے بھی نمبرز مینے تھے اور جن نمبرز سے باتچیت ہو رہی تھی اس کے بیسیس پر ایک نائجیرین ویکٹی کو ہم لوگوں نے ارسٹ کیا ہے اور اس کا نام چکوما چکوما ایمیکے ہے اور یہ بیسیکلی ابھی ویکاسپوری دلی میں رہ رہا تھا تو وہاں سے اس کو ارسٹ کر کے لائے گیا ہے اور اس سے ساتھ موبائل دو لیپ ٹاپ اور دو ایٹی ایم کارڈ ملے ہیں اور گھٹنا میں اس کی سنلپتتہ جو ہے پائی گئی ہے اس کو ارسٹ کر کے اسے نائج ریمانز کے بھی جائے ادھر رائیپور سے خبر ایک اور آپ کو بتا رہے ہیں نوکری دلانے کے نام پر تھگی یہاں پر کر لی گئی اور پینتیس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ نوکری کے نام پر تھگی کی ہے اور آروب جو لگا ہے وہ بگ بائٹ کمپنی پر تھگی کا آروب لگا ہے ویروزگار یوبکوں کے ساتھ یہ تھگی کی گھٹنا ہوئی ہے رائیپور ایس پی کاریلے ویروزگار یوبہ پہنچے اور پوری شکایت درج کرائی اور بگ بائٹ کمپنی کے خلاف کارفائی کی مانگ بھی ان لوگوں کی کارکی کریں درج سے خبر جہاں پر ڈبرا پارا فلائی اوور کے نیچے پائپ لائن کا کام ہونے سے یادہیات پر بھاویت رہا رائیپور سے آنے والے واہنوں کو سروس لیل سے ڈیویٹ کیا کیا ہائیوے پر پائپ لائن کا کام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا بلائی کے ڈبرا پارا میں نرمانہ دھین فلائی اوور میں ابھی پائپ لائن کا کام چل رہا ہے اور اس وجہ سے ڈبرا پارا سے جو واہن ہو کر گجارتے ہیں درج کی اور جانے والے ان کو پوری طرح سے یہاں پر ٹریفک بلوک کیا گیا ہے اور آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کل رات کے ساڑھے دس بجے سے اس کو بلوک کیا گیا ہے اور یہاں پر پائپ لائن کا کام چل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پائپ لائن کا کام چل رہا ہے آج دوپہر تین بجے تک یہ کام ہو جانا تھا لیکن جو کائرے کی گتی ہے اس کو دیکھنے ساتھ نہیں لگ رہا کہ آج یہ دوپہر تک کام ہو پائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج جو رائن پور سے درج کی اور لوگ جا رہے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ٹریفک کو ڈیوٹ کیا گیا ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ تھوڑی دور پہلے یہ سڑک دکھ رہی ہوگا تو میں سویوگی سے بتانا چاہوں گا تھوڑا دکھائیں کہ کس طرح سے یہاں پر واہنوں کو پریورت کیا جا رہا ہے ان کو روڈ ڈیوٹ کیا گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ رائپور سے جو واہن آ رہے ہیں ان کو دوسرے سرویس لین سے بھیجا جا رہا ہے وہی جو رائپور کے اور واہن جا رہے ہیں ان کو کنال روڈ سے بھیجا جا رہا ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کب تک یہ کام ہو پاتا اور کب تک لوگوں کو راحت مل پاتی ہے نیوز ایٹین چھتیسگڑ کے لیے بھیلائی سے مکلے شتاکر موپال سے بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ پر بھیل کینٹین سبجی بدلوا نہیں سکتا لیکن کاروائی تو آپ لو کرنے اللی آم ملی ہیں بھیل کینٹین میں دوشت کھانا پر عصا جا رہا تھا اور دوشت بھوجن کرنے کی وجہ سے کئی کرمچاریوں کی طبیعت تک خراب ہو گئی اس کے بعد ناراض کرمچاریوں نے پردرشن کیا اور پھر بھیل منجمنٹ نے پورے معاملے کی جانس کے نردیش دیئے تصویریں بھی آئی ہیں کرمچاریوں کا غصہ پھور پڑا کیونکہ کھانے میں اللیاں مری ہوئی اللیاں کھانے میں پائے گئی ادھر جگدلپور کے کانگیر گھاٹی راستری ادھیان میں درلب پرجاتی کا ماؤس ڈیئر کی تصویر کیمرے میں قید ہو گئی ہے اور ہیرن پرجاتی میں ماؤس ڈیئر سب سے چھوٹا ہوتا ہے کانگیر گھاٹی راستری ادھیان میں لگے کیمرے میں ماؤس ڈیئر نظر آیا ہے حال ہی میں جنگلوں میں بھیڑیوں کی بھی واپسی ہوئی ہے سورج پور میں گنگا دے شہرہ کے موقع پر بھویا آئیوجن ہوا دلہی تالاب گھاٹ پر بھویا گنگا آرتی آئیوجیت کی گئی بڑی سنکھیا میں یہاں شدھالو نے دی بدان کیا سورپ شاکر مند نظر نگر سینا بار بچا دل اور آبتہ کی ٹیم موقع پر موجود ہوئے موسیقی گنگے مہیاں کا آتران آج ہی کے دن پریتھوی پر ہوا تھا جیسے کی انہوں جانتے ہیں کہ گنگا جی سورک سے آئی ہیں اور سنکر بھگوان انہوں نے جٹاؤں ملیا اور جٹاؤں کے بعد پریتھوی پر گنگا دے شہرہ کے دن انہوں کا آتران مالا جاتا ہے اور اس لیے انہوں کا آج آتران دیوست کے روپ میں گنگا دے شہرہ منایا جاتا ہے امبیکا پور میں بھی دھوم دھام سے گنگا دے شہرہ کا تہوہار منایا گیا بارانے سوی کی ترز پر یہاں بھی گنگا دے شہرہ ملیا مہت سب کا یوچن کیا گیا جس میں اکیابن ہزار دی پہ چلائے گئے باقی ندی کے تر پر شنکر گھاٹ میں بھو بھی آئے جن دیکھا آج ماں گنگا کا آترڑ دیوست اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سنکر گھاٹ میں ماں گنگا کی آرطی کی جاری ہے پورے سہر کے سردھالو یہاں پہنچے ہیں اور سنکر گھاٹ ہے اس کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے سردھال گنگا دہ سہرہ کا آج میلا لگا ہے اس سنکر گھاٹ میں اور ہلوؤ کے حجوم ہے وہ یہاں پر امرڈ پڑی ہے جو ہے اپنے اپنے من سے سردھا بھاو سے ماں گنگا کی آرادنہ کر رہے ہیں پوزہ پاٹ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے منوکامنا مانگ رہے ہیں سنکر گھاٹ میں جن سہلاب اور یہاں کی آج کی خاص بات بتا دوں کی ایک کامن ہجار دیپک جلائے جا رہے ہیں یہاں پر بنارس گھاٹ کے طرح گنگا آرطی کی جاری ہے جو آکرسڑ کر کیندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے امبیقا پور سہر کے جو سردھالو ہے وہ امبیقا پور کے سنکر گھاٹ پر پہنچے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر سردھالو کے جن سہلاب دیکھنے کو مل رہا ہے پہلی بار ہے یہاں پر گنگا آرطی کی جاری ہے بنارس کے طرح پر اور اس کو لے کر سردھالو پر خاصا بھیڑ یہاں پر امڑ پڑا ہے اور جو آراد دیوی ماں گنگا ہے اس سے اپنی منو کامنا مانگ رہے ہیں سرون مان نیوز تین چھتیز گھر امبیقا پور بلرامپور زلے میں بھی گنگا دشہرہ کے دن واران سکھی ترج پر رامان نج گنج میں کن ہر نتی میں بھوی گنگ آرطی آی یو جت کی رامان نتی ترج پر یارتی ہوئی جس میں بڑی سنخیہ میں لوگ شامل ہوئی جیسے بنارس میں کنکا جی ہیں وہ اسی یہاں بھی ہم لوگ کا کنھر ندی میں ہیں وہ جیسے مندی چاروں طرف ہیں وہ سی رام مندی محمی مندی راڑی ستی مندی راد کشو منتر گایتری مندی سنکر جی مندی پورے مندی کناری کناری بنارس میں جی اس طرح سے اترائن گنگا مات جی بہی ہوئی ہے اسی طرح رام نج جی کنھر ردی اور اسی کے ساتھ خبر دن بر بلیٹن میں فیل حال اتنا ہی تمس کار